اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی اسلامیاتی کلاس ہے جماعت اول کے لیے سب بچے سفر نمبر پندرہ نکال لیں اور آپ سبق نمبر سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں تو بچوں اس سبق میں ہم نے پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقریباً کل ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے جن میں سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا اور آخری نبی ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور جن کے ذریعے ہم نے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اب ہم اس سبق کے مشک کی طرف چلتے ہیں سفق نمبر سولہ پر آج ہے اور سوال نمبر ایک کرتے ہیں سفال نمبر ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے پہلا نمبر پر ہے آپ کے پاس پہلے نبی کا نام ہے ڈیش تو پہلے نبی کا کیا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں سے درمیان والا جو آپ کے پاس آپشن بے ہے وہ درست ہے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی ہیں نمبر دو پر ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں علیف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حضرت ایوب علیہ السلام جیم حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس میں علف والا جو ہے وہ درست ہے کیونکہ ہمارے آخری نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے نمبر پر ہے ہمارے لئے بہتری نمونہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حضرت دعوت علیہ السلام کی زندگی تو اس میں آپ کے پاس جو بے آپشن تھا وہ درست ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھی نمبر پر ہے آپ کے پاس قرآن بجید نازل ہوا علیف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہے آپ کے پاس حضرت عیسی علیہ السلام پر جیم ہے آپ کے پاس حضرت موسی علیہ السلام پر اس میں آپ کے پاس جو درست آپشن ہے وہ ہے علیف اس کے بعد ہے پانچوا حضرت محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروان کے مطابق استاد کا شکر کرو عیادت کرو عدب کرو تو اس میں آپ کے پاس درست آپشن ہے جیم عدب کرو اب آپ تمام بچے صفحہ نمبر ستنہ پر آج ہیں اور اس کا سوال نمبر تین کرتے ہیں جو ہے خالی جگہ پر کیجئے اس میں سب سے پہلے ہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ڈیش بھیجے اس میں آپ کے پاس آئے گا نبی اور رسول آپ سب بچوں نے پینسل کے ساتھ یہاں پر لکھنا ہے نبی اور رسول دوسرے نمبر پر ہے آپ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے تو اس میں آپ بلینک میں آپ نے لکھنا ہے سچ تیسرے نمبر پر ہے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا ڈیش رسول مانے اس میں آپ نے لکھنا ہے آخری نمبر چوتھے نمبر پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ڈیش کی عبادت کی اس بلینک میں آپ نے لکھنا ہے اللہ آخری نمبر پر ہے آپ کے پاس بڑوں کی ڈیش کرو یعنی اس بلینک میں آپ کے پاس آئے گا عزت ٹھیک ہے آپ نے یہ تمام مشک خوش خط لکھنی ہے اور پینسل کے ساتھ لکھنی ہے